دیکھئے آج پریس کانفرنس کا بہت امپارٹن مدہ ہے جس پر کئی دفعہ ہماری بات ہوئی ہے میرے ساتھ سوا کے آدھرنی وائس پریزنڈ کرنل 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 سنگھ جی اور شریف پریہم ساگر گپتہ جی شریف روی شریف صلاح کیا یہ یہاں پر ہیں آج کا مدہ پھر ہمارا مین ہیریٹیج کے بارے میں ہے مجھے خوشی ہے میں نے آپ سے بات کی تھی پیشی دنوں جو میٹنگ ہماری آنیوبر لیفٹنگ گورنر اور چیف سیکٹری آف جمعہ کشمیر سے ہوئی تھی وہ بات ساری آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی آج مدہ ہے کہ کل اخواروں میں میڈیا میں کچھ یہ شپا کچھ چیزیں باہر آئیں کہ میٹنگ ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پریسٹیجی سہریٹیج کا جو پریسٹیجی سہریٹیج ہے اس کے لئے ہم ایک سیریس اپروچ کر رہے ہیں اس میں ایک تو بات کی ہے کہ جو گورننگ باڈی جو ہم نے بنائی تھی سسائیٹی موارک مڈیائیٹی سسائیٹی اس کا ریوائیبل کریں گے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایڈنسٹیپٹیوڈ ڈپارمنٹ جو ہے نوڈرل ڈپارمنٹ آگے اس کا ہیریٹیج گا رکھا تھا جو میرے ٹائم جو جب سسائیٹی بنائی ہم نے تو وہ رکھا تھا ٹوریزم ڈپارمنٹ آگ انہوں نے شیفٹ کیا ہے کلچر کو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں سواگت کی طرف سے لیکن اس کو سفیشنٹ فانڈ دیں اور اس کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ اور انجینئر پوشٹ کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سٹینگتن کرنے کے لئے بہت اچھا سواگت ہے ہمیں یہ پڑھ کے خوشی ہوئی لیکن ہم یہ کہیں گے کہ گورننگ باڈی کا روائیبل پرپر نہیں ہو رہا یہ گورننگ باڈی جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے جمہو کشمیر اور لداخ کے ایکسپرٹس جو اس فیلڈ کے ہیں ان کو رکھا تھا ریٹائیڈ وائیس سانسلر تھے ریٹائیڈ جیلس تھے کیونکہ یہ پہاڑی پوری دیکھنی ہے کہ بچی رہے اور وہ لوگ تھے جن کو جانکاری تھی اس کی موارک منڈی کی آج وہ اس گورننگ باڈی میں نظر نہیں آتی تو ہم یہ اپیل کر رہے ہیں آپ کے مادم سے گورننگ باڈی کو بہت اچھا لگا ہم سواگت کرتے ہیں آپ کے سٹیڈمنٹ کا جو اخواروں میں کالدستری کو شپا لیکن ہم مانگ کرتے ہیں کہ اس گورننگ باڈی کو پریسٹیجیس گورننگ باڈی کو ایک تو پوری طرح ایمپاور کر دیں اور اس کا ریوائیول ٹھیک ڈھنگ سے کریں اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اور بات ہم نے پڑھی کہ یہاں کوئی فلائی اوور بڑا کے کہ وہ ہوتل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لئے اپروچ بنا رہے ہیں وہ گلت ہوگا وہ گھاتک ہوگا اس ہیریٹیج کے لئے فلائی اوور اس طریقہ سے نہ بنانا کہ اس موارک منڈی کی یہ فاؤنڈیشن ہے وہ ہل جائے وہ آگے آپ نے جو گندولا ہم نے کہا یہ گندولا یہ گلز ہر سکینڈی سکول ہے اس کے ساتھ اس کا بیس لگاؤ تاکہ موارک منڈی موارک منڈی سے باؤ فورڈ باؤ فورڈ سے باؤ فورڈ ماتا مہا مایا اور ایسے وہ گھومیں جو بھی آئیں لیکن وہ نہیں ہوا نیچے پیرخو کے پاس رکھا جو اپروچ بل نہیں ہے اور وہاں پر اگر ایسکریٹر لگائیں گے ایک کلومیٹر ایسکریٹر نہیں چلتے اس لئے آپ یہ گلتی نہ کریں اور کسی ہوتل ہوتل کی بات یہاں نہ ہو چوتھی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھئے آپ پوری ورلڈ میں دیکھو ہم بھی کئی دیشوں میں گھومے ہیں اس کا اپنی دیش میں گھومے ہیں ایسے ہیریٹیج وہ اپن رکھے جاتے ہیں لوگوں کے لئے ہم نے کہتے ہیں کہ آپ دن رات کھولا رکھو لیکن دس وقت سے چار وقت تک یا کوئی جو فکس ٹائم کر دو وہ اس ٹائم کھول دو یہاں کے بچے سٹوڈنٹس یہاں کے مدبر لوگ یہاں کے سینئر سٹیزن یہاں جو ٹورسٹ آ رہے ہیں جمعوں میں وہ سارے موارک منڈی جا کے دے گے کام لگا ہوا ہے کیسا کام ہو رہا ہے پوری ہیریٹیج کے درشن کریں اور پھر میوزم وہاں پر ہے آرکائز وہاں پر ہے وہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بات کو کہا ہے میرے ہاتھوں جب یہ توشہ خانہ آگ لگی تو یہاں سے سونے کے وہ تخت بغیرہ سونے کے وہ پنگوڑے بغیرہ وہ سارے ہم نے یہاں سے نکالے ویپنری نکالی اور ڈی سی جمعوں کو میں نے کہا کہ پوری ایڈونٹری اس کی بنائی اور سٹرانگ روم بنا کے سیکٹریڈ میں رکھا تھا اسے شفٹ کریں اور لوگوں کو جانے دیں لوگ دیکھیں اور اس کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے وہ کل اخوار میں نہیں آیا وہ جوڑا تھا کہ آپ شام کو ڈیلی وہاں پر لائٹ اینڈ شونڈ پروگرام کے ذریعہ ان دوگرہ ویروں کی جو پیدل یہاں سے جا کے پرفانی پاڑوں میں رشیہ افغانستان اور چائنہ کے ساتھ جو سردیب جائے کی جوڑی تھی ان کی کہانی جو لپت ہو گئی ہے لوگوں کو پریہ نہ ملے انسپائر ہوں لوگ ہمارے بچوں کو دیکھنے کو ملے وہ اس موارک بندی کے اندر شروع کرو اگلی بات میں یہ کہی تھی کہ آرکائیوز کے بارے میں پھر میں دور آ رہا ہوں آرکائیوز یا لائبریری بڑی رچ لائبریری ہے وہاں پر دنیا بھر کے سکالر جہاں آ سکتے ہیں ان کو شفٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور پھر یہ جو جمعوں کے سڑکوں پر ہرڈلز ہیں کئی دفعہ آپ کے ذریعہ کہا ہے لیکن کل کی میٹنگ میں کل اخوار میں وہ ہم ظاہر میں تھے نہیں آیا گورنمنٹ کو پھر اپیل کرتے ہیں کہ بھئی یہ سڑکوں کی جو رکاوتیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے سکیورٹی کی ویسے کشمیر کی سیکٹریٹ کی تیوار کے ساتھ سڑک ہے وہاں ملٹینڈ آتے ہیں وہاں کوئی نہیں بند کی یہ بند کی اس کو کھولنے کا ذکر نہیں ہوا یہ بھی کریں اور آخر میں پھر آپ کے مہدم سے ہمارے پترکار بندوں کو بھی اور پولٹیکل لیڈرز کو بھی اور جو ہمارے سوشل سانستاؤں میں پرسنلٹیز ہیں ان سب کو اپیل کرتے ہیں کہ اکٹھے آواز جس فورم میں بھی ہو آواز اٹھاؤ اس کو زندہ کرو ہرٹی ایج کو جمہو جیسی جگہ جمہو جیسا ہسٹاریکل شہر نہیں ملے گا اس کو بچاؤ